گزشتہ سبق میں ہم نے موصول صلح کی ترکیب شروع کی تھی بھئی اس سے پہلے ایک دو بڑے قیمتی ذابطیں ذکر ہوئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنے گا وہاں پھر آپ موصول صفت کا ترجمہ کر کے دیکھئے جو میں نے طریقہ بتلایا تھا کہ نکرہ کے اندر موصول سے پہلے کیا لے آئیں ایسا یا ایسی تو اس طریقے سے آپ وہاں موصول صفت کا ترجمہ کر کے دیکھیں اگر ترجمہ ٹھیک ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ جو نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے یہ اس نکرہ کے لئے صفت ہے اور وہ فعل صفت ایک بیسے ہی نہیں بنے گا براہ راست بلکہ وہ اپنے فائل یا نائب فائل اور ساری چیزوں سے مل کر جملہ بنے گا جملہ فائل یا اور پھر وہ صفت بنے گا اس نکرہ کے لئے اور جملہ جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری تو لہذا وہاں آپ ربط بھی دیں گے اسی طرح یہ بھی آپ کو میں نے بتلایا کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ جار مجرور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو اس صورت میں بھی وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا اور براہ راست صفت نہیں بنے گا بلکہ جار مجرور کا پہلے متعلق نکالیں گے اور پھر اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے اور پھر یہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ یا شب جملہ ہو کر اس کے لئے صفت بنے گا اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو جار مجرور ہے اس کو مجازن ظرف کہتے ہیں اور اس کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں لام غین وو لغون اور اگر اس کا متعلق عبارت میں محضوف ہو آپ کو محضوف نکالنا پڑے تو پھر اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اور مستقر میں نے بتایا اس میں ظرف کا سیغہ ہے قرار پکڑنے کی جگہ وجہ یہ کہ وہ ضمیر جو صفت کے سیغے میں چھپی ہوئی تھی وہ اس ظرف مستقر کے اندر آ کر چھپ گئی تو یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر اور یہ ظرف مستقر جو ہے یہ وہ سارے عمل کرے گا جو اس سے پہلے اس کا عامل کر رہا تھا مثلاً وہاں ثابتن تھا اب ثابتن چلا گیا تو اس کی ضمیر اس ظرف مستقر میں چھپ گئی اور جو جو عمل وہ ثابتن کر رہا تھا اب وہ سارے عمل یہ ظرف مستقر کرے گا تو یہ جار مجرور جو ہے اس کو مجازم ظرف کہتے ہیں جبکہ ایک ہے ظرف حقیقی بھئی جس میں جگہ یا زمانے والا معنی پایا جائے جیسے زیدن عیندی زید میرے پاس ہے دیکھو اس عیندہ کس لیے آتا ہے جگہ کے لیے کہ جگہ کے اعتبار سے وہ میرے قریب ہے تو یہ اس میں جگہ والا معنی ہے تو یہ مفول فی بنتا ہے یہ ظرف حقیقی ہے جار مجرور جو ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں اور جس سے متعلق ہوں وہ کیا کہلاتا ہے متعلق جبکہ جو ظرف حقیقی ہوتا ہے وہ مفول فی بنتا ہے مفول فی اور مفول فی منصوب ہوتا ہے تو چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی دونوں کا ایک ہی جیسا حکم ہے یعنی کبھی یہ ظرف مستقر بنیں گے اور کبھی ظرف لغ بنیں گے اگر ان کا عامل عبارت میں ذکر ہے تو یہ ظرف لغو ہیں اور اگر ان کا عامل عبارت میں محضوف ہے تو یہ ظرف مستقر بس فرق اتنا جار مجرور کے لئے کہیں گے یہ اس سے متعلق ہوا اور ظرف حقیقی کے لئے کہیں گے یہ اس کے لئے مفول فی ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو ظرف مستقر ہے یہ کلام عرب میں چار جگہ آتا ہے چار جگہ ہیں جہاں پر ظرف مستقر آتا ہے نمبر ایک خبر نمبر دو صفت نمبر تین حال اور نمبر چار صلح تو یہ چار جگہ ہیں جہاں ظرف مستقر آئے گا اور کسی جگہ ظرف مستقر نہیں آئے گا جہاں بھی ظرف مستقر آئے آپ غور کر لینا یا وہ خبر بنے گا یا صفت بنے گا یا حال بنے گا یا صلح بنے گا توجہ ہے کون کون سے ہیں پھر دوہ رہے ہیں نمبر ایک خبر نمبر دو صفت نمبر تین حال نمبر چار صلح اور اس کو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو ربط ضرور چاہیے تو ربط وہ اسی کے اندر عموماً کیا ہوگی ضمیر ہوگی جو اس چیز کی طرف لوٹے گی جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں اگر یہ خبر ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو مبتدہ کی طرف لوٹے گی کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں اور اگر یہ صفت بنا تو صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو موصوف کو لوٹے گی اور اگر یہ حال ہوا تو حال کو ذلحال سے جوڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ذلحال کو لوٹے گی اور اگر یہ صلح ہوا تو صلح موصول سے جڑتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹے گی جیسے زیدن فیداری زیدن مرفوع لفظن مبتدہ فی جار را عداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق کرتے ہیں کس سے ثابتن سے ثابتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے اور لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کیسے ثابتن دیکھا رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں مرفو لفظن اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے زید کی طرف اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اور پھر میں آپ کو مزید گہرائی میں لے گیا تھا اور میں نے بتلایا کہ یہ کوئی ثابتن یہاں نہیں ہے یہ طلبہ کو سمجھانے کیلئے بتلاتے ہیں ثابتن جا چکا اور اس کی جگہ کس نے پکڑ لی فددار نے اور وہ سارے عمل جو ثابتن کر رہا تھا اب یہ فددار کر رہا ہے تو اس نے اس کی جگہ پکڑ لی اور وہ جو زمیر جس کو ثابتن رفع دے رہا تھا وہ اس فددار کے اندر چھپ گئی تو ترکیب کیسے کریں گے فی جار رہا عدداری مجرور جار مجرور مل کر ظرفے ظرفے مستقر اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو تو ظرفے مستقر اپنے فائل سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدہ کے لیے پھر یہاں جملہ یا شب جملہ کہنے کی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آگئی جملہ یا شب جملہ کہنے کی ضرورت نہیں وہ تو اس عامل کے اعتبار سے تھا وہ اگر ہم ثابتن نکالتے تھے تو شب جملہ بنتا تھا اور ثبتہ نکالتے تھے تو جملہ بنتا تھا یہاں تو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ یہ ظرف مستقر خبر ہے کس کے لیے مبتدہ کے لیے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم نے موصول صلح کی ترکیب شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں موصول کلام میں جب بھی آجائے آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ صلح کو ضرور جوڑنا ہے بغیر صلح کے اس میں موصول کا مانا پورا نہیں وہ کلام میں کچھ بھی نہیں بنے گا اس کا مانا ہی نہیں سمجھ میں آئے گا جیسے اللہ دی کا کیا مانا وہ جو کے اب وہ جو کے سے تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کون مراد ہے بھئی تو اس کے ساتھ ہمیشہ کیا جوڑنا ضروری ہے صلح اور صلح جو ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے صلح ہمیشہ کیا ہوگا جملہ ہوگا تو لہٰذا اگر صلح کے مقام میں کیا آجائے ظرف مستقر کیا آجائے ظرف مستقر عام جگہ باقی تین جگہ ظرف مستقر آئے چاہے خبر کے مقام میں چاہے صفت کے مقام میں چاہے حال کے مقام میں آپ وہاں پر چاہے صفت کا صیغہ نکالیں چاہے فیل نکالیں صفت کا صیغہ نکالیں گے تو وہ شبہ جملہ بنے گا فیل نکالیں گے تو وہ جملہ بنے گا لیکن اگر ظرف مستقر صلح میں آئے اللذی فدار اللذی فدار تو یہاں فدار کو ثابتہ سے ہی جوڑنا پڑے گا ثابتن سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ ثابتن تو مفرد ہے اور صلح ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے تو ہمیں یہاں ثابتہ چاہیے بھئی پھر اس کے اندر ضمیر ہوگی جو اللذی کو لوٹے گی اگر پیچھے اس میں موصول جو ہے وہ اللذانی ہوا تو ہمیں پھر صلح میں تصنیہ کی ضمیر چاہیے تو ثابتہ تصنیہ کا فعل نکالیں گے اور اگر اللذی نہ جمع ہوا اس میں موصول تو فددار کو کسے جوڑیں گے ثابتو جمع کسی غیر سے جوڑیں گے توجہ ہے جو ضمیر چاہیے اس کے مطابق محضوف کو نکال لینا اور پھر وہ جملہ فعلیہ ہو کر صلح بن جائے گا اس میں موصول کیلئے پھر موصول صلح مل کر پھر یہ بنے گا چاہے آپ چاہے یہ مبتدہ بنے چاہے خبر بنے چاہے فاعل بنے چاہے مفعول بنے جو کچھ بھی اس کو کلام میں بنانا ہے سلح کو جوڑنے کے بعد بنانا ہے جب تک موصول کے ساتھ سلح نہیں جوڑے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ہم نے کل ایک ترکیب بھی کی تھی جاءاللذی زاربا کا جاءالفیل اللذی مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ یہ جاءال کا فائل ہے اور زاربا زاربا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے اللذی کو یہ عائد آگیا سلح کے اندر اور کاف ضمیر منصوب محلن مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر سلح موصول سلح مل کر یہ فائل ہوا دیکھا موصول سلح مل کر یہ کیا ہوا فائل ہوا بغیر سلح کے موصول کا مانا ہی نہیں سمجھ میں آتا تو جب بھی کلام میں اس میں موصول آئے آپ نے پہلے اس کے ساتھ سلح جوڑنا ہے پھر آپ چاہے اس کو جو بھی بنائے مبتدہ بن رہا ہے خبر بن رہا ہے فائل بن رہا ہے مفول بن رہا ہے وہ اس کے بعد بنے گا بھئی اس کے بعد پھر میں نے کل آپ کو ایک دو جملے لکھوائے تھے کہ ترکیب کر کے آئیں بھئی پہلا جملہ چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے بھئی شاہ باش اکرم تو فیل با فائل تازمیر مرفوع محلن اس کا فائل تازمیر مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے محلن کیا رہے اکرم تو میں تو پیش پر میں تو زمے پر باقاعدہ تلفز کر رہا ہوں یہ اس کے حرکت ہے اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ تو مبنی ہے شاہ باش ضمیر ہے جی آگے شاہ باش ار رجولہ منصوب لفظان موصوف منصوب کیوں کیونکہ مفہول بھی ہی بنے گا لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ دو معرفہ آ جائے ہیں شاہ باش دو معرفہ ہی کٹھے آ گئے تو اول کو بناتے ہیں موصوف اور ثانی کو صفت اور آپ نے معنی میں بھی غور کرنا ہے کہ موصوف صفت بن رہے ہیں یا نہیں یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے دو معرفہ آ گئے تو آپ پھر موصوف صفت ہی بنانے کی کوشش کریں تو یہاں یہ موصوف صفت بنیں گے شاہ باش آگے الَّذِي مَنصوب مَحَلًا صفت الَّذِي مَنصوب مَحَلًا صفت منصوب کیوں کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف منصوب تھا تو یہ بھی کیا ہے منصوب محلًا کیوں کہا کیونکہ مبنی ہے اور مبنی کا عراب محلًا آتا ہے صفت آپ نے اس کو صفت بنایا ہاں یہ بنے گا تو صفت لیکن اس میں موصول کے ساتھ پہلے کس کو جوڑو صلح کو پھر کہو یہ کیا ہے صفت بغیر صلح جوڑے نہ یہ مبتدہ بن سکتا ہے نہ خبر نہ فائل نہ مفعول نہ صفت کچھ بھی نہیں بن سکتا جی کیجئے الَّذِي مَنصوب مَحَلًا اس میں موصول آگے یکرمو فیل اس کے اندر ہوا ضمیر ہاں یکرمو فیل با فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلًا اس کا فاعل شابش الْعُلَمَاءَ مَنصوب لفظان مَفْعُول بِهِ شابش آگے فیل اپنے فاعل سے مل کر یہ موصول کے لئے سے فیل اپنے فاعل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلح ہاں بھئی یہ صلح بن سکتا ہے ربط نہیں دیا ربط سب سے ضروری چیز ہے ربط دیجئے ہاں یکرمو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللہ دی کو پھر یہ بھی دیکھا کرو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے اللہ دی بھی مفرد مذکر ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر شابش فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلح موصول صلح مل کر یہ صفت ہوئی الرجل کے لئے موصول صفت مل کر یہ مفعول بیہی ہوا اکرمتو فیل کے لئے فیل اپنے فاعل اور اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھ دو سارا جملہ شابش اکرمتو الرجل اللذی یکرم العلماء ترجمہ کیجئے میں نے اکرام کیا وہ جو معزز شخص ہے اس آدمی کا اللذی یکرم العلماء جو معزز ہے علماء جی یکرم العلماء کیا ترجمہ جو علماء کا اکرام کرتا ہے علماء کو آپ نے مفعول بھی ہی نہیں بنایا یکرم اکرام کرتا ہے کون کرتا ہے ہوا ضمیر کس کو راجے الرجل اللذی کو وہ آدمی کرتا ہے اور کس کا کرتا ہے العلماء اکرم تو اکرم ترجل اللذی یکرم العلماء میں نے اکرام کیا اس آدمی کا جو اکرام کرتا ہے علماء جو آدمی علماء کا اکرام کرتا ہے میں نے اس کا اب پھر ترجمہ کرو کیا ترجمہ کیا ہاں میں نے pays کرتا ہے علماء کا طریقہ سمجھ میں آ گیا اگلا جملہ کیا تھا زاربہ الرجل اللہ ذی زاربہ کا عامران جی ترکیب کیجئے زاربہ فیل با فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جی الرجلہ الرجلہ منصوب لفظان مفعول بہی شابش آگے اعراب بولو جو بھی اسم آجائے اس کا اعراب ہم نے معلوم کرنا ہے اللہ ذی مرفوع محلن اس میں موصول مرفوع کیوں اس میں مرفوع کیوں کس کی یہ الرجل کی صفت ہے ترجمہ کچھ سمجھ میں آرہا ہے چلیے بھئی آپ ترکیب دیجئے زاربہ فیل الرجل مرفوع لفظان اس کا فاعل الرجلو مرفوع لفظان فاعل جی مصوب الرجل مرفوع لفظان موصوب شابش مرفوع کیوں فاعل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلافظ پھر کرو زاربہ فیل الرجل مرفوع لفظان موصوب الرجلو مرفوع لفظان موصوب مرفوع کیوں فاعل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلافظ کر رہے ہیں موصوب آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوب ہے دو معارفہ کٹھے آرہے ہیں شابش اللذی مرفوع محلن اس میں موصوب اللذی مرفوع محلن اس میں موصول مرفوع کیوں کیونکہ صفت ہے موصوب صفت کا عراب ایک ہوتا ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے جی اور اس میں موصول آگے زاربہ فیل زاربہ فیل ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو اللذی کی طرف راجے ہے شابش انہوں نے ربط دے دیا سلے کا موصول کے ساتھ کاف زمیر مرفوع منصوب محلن مفہول بھی شابش منصوب کیوں مفہول بھی ہے محلن کیوں زمیر ہے زمیر ہے شابش مفہول بھی آگے عمرن منصوب لفظان مفہول سانی عمرن مفہول بھی منصوب لفظان مفہول سانی منصوب کیوں کیونکہ مفہول بھی ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں مفہول بھی ہے ثانی شابش سمیٹو زاربہ فیل اپنے فائل اور دونوں مفہولوں سے مل کر موصول کے لئے صلاح شابش اچھا زاربہ کا عمرن یہ ہے صلاح زاربہ کا عمرن اس کو آپ نے کیا بنایا صلاح اس کا ترجمہ کرو زاربہ پٹائی کی ہوا اس نے ہوا ضمیر ہے نا جی ترجمہ کیجئے اس نے پٹائی کی آپ کی عمر کی اس نے پٹائی کی آپ کی عمر کی بولو زاربہ کتنے مفہول چاہتا ہے جی زارب تو عمران میں نے عمر کی پٹائی کی کچھ ابھی اور بھی باقی ہے پھر اعطائتو زیدن میں نے زید کو عطا کیا بات پوری ہے ابھی بھی کچھ ادھوری ہے اعطائتو زیدن آپ کہیں گے کیا دیا وہ تو آپ نے ذکر نہیں کیا بغیر کسی چیز کے عطا ہو سکتا ہے جی تو اعطائتو زیدن دیرہ من یہاں دو مفہول چاہیئے کس کو دیا زید کو اور کیا دیا وہ بھی چیز یا نہیں ضرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی کسی اور مفہول کی ضرورت ہے نہیں یہاں تو بات پوری تو میں نے بتایا تھا یہ جتنے عام افعال ہیں یہ سب ایک مفہول چاہتے ہیں ایک مفہول چاہتے ہیں تو آپ نے عمران کو اس کے لئے مفہول سانی بنایا حالانکہ حالانکہ اس کے لئے مفہول سانی نہیں بن سکتا کیونکہ ایک ہی مفہول چاہتا ہے دو چاہتا ہی نہیں ہے پھر کیا کریں بولو بھئی اب تو ترکیب کا اچھی خاصی آگئی آپ کو جی نہیں نہیں ہر بار عبارت کو نہ غلط کہیں عبارت تب آپ جب مختصر میں نے ایک دو مثالیں دی تھی جہاں واضح ہوتی ہے بات کہ اس میں غلطی ہے ہو ہی نہیں سکتی محصوف صفٹ محصوف صفت کیسے بنیں گے اَزَّمِيرُ لَا يُوسَفُ ولَا يُوسَفُ بِهی زمیر نصفت بنتی ہے اور نمحصوف بنتی ہے زمیر اَزَّمِيرُ لَا يُوسَفُ ولَا يُوسَفُ بِهی ظابتہ یاد رکھنا زمیر نا صفت بنتی ہے اور نا موصوف بنتی ہے اور پھر آپ عمر نام کو اس کے لئے صفت بنا رہے ہیں صفت کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پائے جائے کسی ذات عمر کوئی ایسا معنی ہے جو کسی دوسرے میں پائے جائے عمر تو نام ہے ایک شخص کا زاربن پٹائی کرنے والا دیکھا یہ کوئی ذات ہوگی جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ کیا ہوگی پٹائی کرنے والی مضروبن دیکھا یہ کوئی ذات ہوگی جو کیا ہوگی مضروب ہوگی یہ معنی کسی ذات کے اندر پائے جائے گا کہ وہ مضروب ہے اور عمر تو ایک ذات کا نام ہے ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو موصوف کے اندر پائے جائے بولیے بھئی کیا ترکیب کریں گے حال عمران حال عمر حال بھی صفت کی طرح ہی ہوتا ہے حالت بیان کرتا ہے نا رجلن شجاعن یہ شجاعن صفت کس میں ہے رجل میں ہے تو صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کے اندر پائے جاتا ہے اور عمر ایسے معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا تو اس کو حال کیسے بنا سکتے ہو موصول صلح تو بن رہے ہیں اللہ ذیم موصول ہے ذربہ کا اس کا صلح ہی بنے گا اور کیا بنے گا موصول تو صلح کے بغیر نہیں آسکتا موصول بغیر صلح کے نہیں آسکتا حصیلہ تو بننا ہی بننا ہے ہر حال میں یہ ذربہ کے سر جو ضمیر ہے ہاں بدلنا نہیں ہے بدلیں گے تب جب واضح ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے آپ سے ترقیب نہ ہو اور آپ اس کو کہیں جی ترقیب ہی غلط ہے بھئی دیکھو آپ خود غور کر لو یہاں کتنے ذربہ ہیں دو ذربہ دوسرے ذربہ کا مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے پہلے کا بھی تو مفعول چاہیے یا نہیں جی اور اس کے لئے بات الرجل اللذی ذربہ کا آیا تھا اس کے بعد الرجل کیا بنا تھا فاعل اور اللذی ذربہ کا اس کے لئے کیا بنا تھی صفت اور موصول صفت مل کر کیا بنے فاعل کی ذربہ کے لئے الرجل موصوف اللذی ذربہ کا موصول صلاح مل کر اس کے لئے صفت توجہ ہے الرجل کیا تھا مرفوض تھا ذربہ کے لئے کیا بنایا فاعل تو اللذی ذربہ کا یہ اس رجل کے لئے صفت موصول صفت مل کر کیا بنے فاعل کس کے لئے ذربہ کے لئے تو اس ذربہ کے لئے مفعول چاہیے وہ عمران آگیا آگیا تو یہ عمران کس کا مفعول ہے ذربہ اول کا دوسرے ذربہ کا مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے کیجئے اب دوبارہ ترکیب ذربہ فیل اے راب پڑا کرو اس پر جو آپ نے بتانا ہے وہ پڑا کریں الرجل وقف کیوں کر رہے ہیں الرجلی الرجلہ الرجلو جو ہے وہ پڑو الرجلو مرفو لفظاً مصوف الرجلو مرفو لفظاً مصوف الذی مرفو محلن اس میں مصول اس میں مصول ذربہ فیل ذربہ فیل بفاعل کاب زمیر مرفو اس کے اندر زاربہ فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے اللہ ذی کو زمیر مرجع میں مطابقت ہے اللہ ذی بھی مفرد مذکر ہوا بھی مفرد مذکر یہ ربط بتا دیا محصول صلاح میں آگے کاف زمیر منصوب محلن زاربہ کے لئے مفہول شابش کاف زمیر منصوب محلن یہ مفہول بھی ہی ہے زاربہ کے لئے جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلاح محصول صلاح مل کر یہ صفت ہوئی محصول صفت مل کر یہ فائل ہوا زاربہ کے لئے اور آگے عمران منصوب لفظان مفہول بھی ہی ہوا اس پہلے زاربہ کے لئے جی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھو زاربہ الرجل اللہ زاربہ کے لئے زاربہ کے لئے ترجمہ کیجئے مارا اس شخص نے زاربہ الرجل پیٹائی کی اس شخص نے یہ اس کس کا ترجمہ کر رہے ہیں روانی سے پیٹائی کی اس شخص نے جس نے آپ کی پیٹائی کی تھی پیٹائی کی اس آدمی نے جس نے آپ کی پیٹائی کی تھی اس نے کس کی پیٹائی کی عمر کی یوں ترجمہ باہ محابرہ اردون میں یوں کہو وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اس نے عمر کی پٹائی کی اس نے عمر کی بھی پٹائی کی ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھا چلیے بھئی ترکیب کیجئے زید قائم زید قائم جی ترکیب کیسے ہوگی زیدون سب کی توجہ ہے زیدون مرفوع لفظان مبتدہ مبتدہ مرفوع کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زیدون جی اور مبتدہ آگے قائم مرفوع لفظان سیغیس میں فائل مرفوع کیوں مرفوع کیوں مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو یہ مرفوع لفظان سیغیس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید یہ ربط ضروری ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا زیدون قائم زید کھڑا ہے قائم ان کے لیے فائل کیا نکالا ہوا اور ہوا کس کو راجے زید معلوم ہے وہ قائم کون ہے قائم ان ہوا وہ کھڑا ہے کون بھئی زید کھڑا ہے اگلا جملہ لکھئے بھئی زید قائم ابوہو زید قائم ابوہو ترکیب پہ نظر رکھو زیدون مرفوع لفظان مبتدہ قائم ان مرفوع لفظان سیغیس میں فائل جی آگے میں نے بتایا تھا فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اور فیل کے لیے فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی دو نہیں آ سکتے اور فیل کے لیے فائل اگر ضمیر آئے تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اس میں ظاہر آئے تو ضمیر نہیں آئے گی اور فیل کے صرف دو سیغے ہیں جن کے لئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے وہ کون سا ہے پہلا اور چوتھا پہلا سیغہ بھی مفرد چوتھا سیغہ بھی مفرد توجہ ہے پہلا سیغہ بھی مفرد چوتھا سیغہ بھی مفرد تو یہ صرف ان دو سیغوں کے لئے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی سیغے کے لئے فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور یہ دونوں مفرد کے سیغے ہیں معلوم ہوا آپ جب بھی فائل اس میں ظاہر کو بنانا چاہیں تو فیل کو مفرد رکھنا پڑے گا یعنی انہی دو سیغوں میں سے یا پہلا یا چوتھا اگر اس میں ظاہر مذکر ہے تو پہلا سیغہ لے آؤ اگر وہ مؤنس ہے تو چوتھا سیغہ لے آؤ طریقہ سمجھ میں آیا اسی طرح صفت کا سیغہ جو ہے اس کے لئے بھی فائل یا لائب فائل ہمیشہ آئے گا اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اور آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آجائے تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آجائے تو ضمیر نہیں آسکتی اور جب فائل اس میں ظاہر آتا تھا فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے تھے اسی طرح صفت کے سیغے میں بھی جب فائل اس میں ظاہر آجائے تو صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں ایک ہے قائمون ایک ہے تصنیہ قائمانی ایک ہے جمع قائمون اگر آپ اس قائمون کے لیے اس میں ظاہر کو فائل یا نائی فائل بنانا چاہیں تو اس کو کیا رکھنا پڑے گا مفرد توجہ ہے قائمون ہوگا تو آگے اس میں ظاہر بھی فائل بن سکتا ہے اور آگے اس میں ظاہر نہ ملے تو پھر اسی کے اندر کیا نکال لینا زمیر توجہ ہے معلوم ہوا صفت کا صیغہ مفرد آئے تو پھر آگے تلاش کرو کوئی اس میں ظاہر فائل تو نہیں بن رہا اگر کوئی نہ ملے پھر اسی کے اندر کیا کرو زمیر نکال لو قائمون کونسا صیغہ صفت کا اس کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے آگے کوئی اس میں ظاہر ہے پہلا جملہ پہلے جملے پہ نظر رکھو قائمون کونسا صیغہ صیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے اور نائی فائل جو ہے وہ ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی اور یہ مفرد کا سیغہ ہے قائمون قائمانی یا قائمونہ ہے نہیں یہ مفرد ہے جب صفت کا سیغہ مفرد ہو تو اس کے لیے آگے اس میں ظاہر بھی فائل یا نائی فائل آ سکتا ہے تو یہ مفرد ہے تو آگے دیکھو کوئی اس میں ظاہر آگے آ رہا ہے آگے تو اس میں ظاہر ہی کوئی نہیں صرف زیدن قائم ان دو لفظ ہیں ہمارے پاس تو آگے اس میں ظاہر کوئی نہیں لہذا اسی کے اندر آپ نے ضمیر نکال لی کیونکہ فائل تو ضرور چاہیے تھا اور اب دوسرا جملہ جو میں نے لکھوایا وہ ہے زیدن قائمن ابوہو وہاں زیدن مبتدہ ہے اور قائمن مرفو لفظاً سیغہ اس میں فائل اور مفرد کا سیغہ یا تسنیہ جمعہ کا ہے جب مفرد کا ہے اس کے لئے آگے اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے تو پہلے تلاش کیا کرو کہیں آگے تو نہیں آرہا اس کے لئے فائل تو آگے ابوہو آ رہا ہے اور وہ اس کے لئے فائل بنے گا بات سمجھ میں آگا اگر آپ اسی کے اندر ہوا ضمیر نکال لیتے ہیں تو پھر ہوا ضمیر تو مرفو ہے یا قائمن کے لئے فائل بن جائے گی پھر یہ ابوہو اس پر کیا پڑھیں گے اس پر بھی تو رفع ہے یہ رفع کہاں سے آیا رفع خود بخود تو نہیں آتا اس کے لئے تو ہمیشہ کیا چاہیے عامد تو لہذا قائمن کے اندر یہاں ضمیر نہ نکالو بلکہ ابوہو کو کیا کرو اس کے لئے فائل بناو اور قائمن کے لئے ابوہو فائل بن سکتا ہے اس میں ظاہر بن سکتا ہے کیونکہ صفت کا سیغہ مفرد کا ہے جب وہ مفرد ہو تو آگے اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے توجہ ہے تو زیدن قائمن ابوہو زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل آگے ابوہو اس کے اندر ابو مرفوھ لفظان مذاف مرفوہ کیوں کیونکہ یہ فائل ہے قائمن کے لئے فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور مرفوھ لفظان لفظان کیوں کیونکہ یہ اسمائن ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیری آئل یہ اسمائن ستہ میں سے ہے اسمائن ستہ میں سے ہے مکبرہ ہے تصغیر تو نہیں ہے نہیں موحدہ مفرد ہے تصنیعہ یا جمع ہے مفرد ہے اور نیز یہ مضاف ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف یا کی طرف مضاف نہ ہو ورنہ ابی ابی جو ہے یہ تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا غلامی جب وہ یا کی طرف مضاف ہوتا تھا تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوتا تھا تو یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہو اسمہ ستہ ہو مکبرہ ہو معحدہ ہو اور مضافہ ہو الہ غیر یا المتکلم اور یہ ابوہو بھی کیا ہے غیر یا کی طرف مضاف ہے یا کی طرف مضاف نہیں ہے تو ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں فائل ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اس کا رفع کیا ہے واو ہے شاہ باش اچھا واو ہے ذرا تلفز کر کے دکھاؤ ابوہو ضمیر ساتھ جوڑ کے رکھو اضافت ضروری ہے بغیر اضافت کے نہیں ابوہو توجہ ہے وہ ساری شرطیں ان میں کیا کیا شرطیں تھیں اسماع ستہ ہوں مکبرہ ہوں معاہدہ ہوں اور مضافہ ہوں کیا ہوں ہاں البتہ غیر ایا کی طرح مضاف ہو اگر اضافت بلی شرط کٹ جائے گی تو احراب کی قسم ہی بدل جائے گی تو لہٰذا ابوہو مرفو لفظان ہے اچھا مرفو کیوں لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ ابوہو اس کے نصب پر تلفز کرو اباہو اس کے جر پر تلفز کرو ابیہی شابش تو ابوہو مرفو لفظان مضاف مرفو لفظان مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے جس اسم کے ساتھ بھی کیا آجائے ضمیر متصل فیل کی بات نہیں کی حرف کی بات نہیں کی جس اسم کے ساتھ بھی کیا آجائے ضمیر متصل وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں مضاف اور مضافل ہے تو ہاں ضمیر مجرور محلان مضافل ہے مجرور کیوں مضافل ہے ابوہو میں تو اس پر زمہ پڑھ رہا ہوں آپ کہیں گے اس کی حرکت ہے کیونکہ ما قبل میں وہ تھا اس لئے اس پر زمہ پڑھ دیا یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں ہے تو ہاں ضمیر مجرور محلان مضافل ہے مجرور کیوں مضافل ہے محلان کیوں ضمیر ہے مبنی ہے تو ابوہو مضاف مضافلے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے قائم ان کے لئے توجہ ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہاں بھئی یہ خبر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی خبر کیوں نہیں بن سکتی ربط ضرور چاہیے اور ربط کا ایک ہی طریقہ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہونی چاہیے کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے جس چیز کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کی طرف لوٹے تو پھر کس طرح جو ربط دیں گے یہ ابوہو کے آخر میں جو ہاں ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف اور اب ترجمہ کیجئے زید قائم ابوہو زید کا باپ کھڑا ہے زید کے والد کھڑے ہیں دیکھو قائم قائم کون ہے ہوا ہے یا ابوہو ہے قائم کا فائل کون ہے ہوا ہے یا ابوہو ہے قائم ان میں تو کوئی ہوا نہیں ہے تو قائم ان کا فائل کون ہے ابوہو کون ابوہو حاضر امیر کس کو راجے زید کو ابو زید معلوم قائم کون ہے ابو زید ہے زید خود قائم نہیں ہے تو معلوم ترجمہ کیا ہوگا دیکھو با محاورہ کرنا ہے تو یوں کرو زید کے والد کھڑے ہیں زید کے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو زید کو الگ کر دینا مبتدا کو زید کے کھڑا ہے اس کا باپ زید کے کھڑا ہے اس کا باپ یا یہ کہ زید کے کھڑے ہیں اس کے ابو طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ صفت کے سیغے کا فائل آئے پچھلے جملے میں قائم ان کے اندر ہوا زمیر تھی قائم ہوا ہے اور وہ ہوا کون تھا زید تھا اب قائم کون ہے ابو ہو ہے زید نہیں تو یاد رکھو یہ صفت کی دو قسمیں ہیں یہ کیا ہیں یہ جو خبر ہوتی ہے یہ بھی ایک لحاظ سے صفت ہوتی ہے زید ان قائم ان کیا ترجمہ زید کھڑا ہے معلوم قیام زید کی صفت ہے توجہ ہے تو یہ یہ جو خبر ہوتی ہے یہ بھی صفت ہوتی ہے ایک لحاظ سے تو لحاظ پہلی کو کہتے ہیں صفت بحال ہی اور یہ دوسری کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی توجہ ہے دوسری کو کیا کہتے ہیں دیکھو پہلا جملہ زید قائم یہ قائم کس کی خبر زید کی دوسرا جملہ یہ قائم کس کی خبر خبر کس کی زید کی خبر تو یہاں بھی زید کی ہے وہاں بھی زید تھا مبتدہ اور قائم اس کی خبر یہاں بھی زید مبتدہ اور قائم ابو اس کی خبر قائم دونوں میں زید کی خبر ہے لیکن یہ قائم والا معنی ایک صورت میں کس میں پایا جا رہا ہے پہلے جملے میں زید میں اور دوسرے جملے کے اندر یہ قائم والا معنی زید کے اندر ہے یا زید کے متعلق میں ہے زید کے متعلق یعنی اس کے والد میں ہے قیام والا معنی زید کے اندر قیام نہیں توجہ ہے تو دیکھو زید قائم کہو یا قائم بات سمجھ میں آگئی تو یہ صفت کی دو قسمیں ہیں ایک صفت بحالی ہی کہتے ہیں ایک صفت بحالی متعلق ہی کہتے ہیں زید قائم قائم کون ہے زید تو قائم لفظوں میں خبر کس کی زید کی اور معنی میں بھی صفت ہے یہ زید کی توجہ ہے زید قائم یہ قائم خبر کس کی زید کی اور معنی کے اندر بھی یہ صفت کس کی ہے زید ہی کی ہے زید ہی قائم ہے اور زید قائم ابو یہ قائم خبر کس کی زید کی یہ قائم لفظوں میں تو خبر ہے زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے کس کی زید کے ابو کی بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلا جو ہے جو لفظوں میں بھی زید کی صفت ہے زید قائم قائم لفظوں میں بھی زید کی صفت اور معنی میں بھی زید کی صفت اس کو کہتے ہیں صفت بحال موصوف وہ صفت جو کیا کر رہی موصوف کی حالت بیان کر رہی صفت بحال موصوف صفت جو کس کی حالت بیان کر رہی ہے موصوف کی اور دوسری ہے صفت بحال متعلق ہی وہ صفت جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کر رہی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ جیسے خبر میں ہے اسی طرح موصوف صفت میں بھی اس طرح ہوتا ہے موصوف صفت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ایک اور جملہ کیجئے زید رجل عالم زید رجل عالم توجہ ہے زید ہے معرفہ اور رجل بھی نکرہ اور عالم بھی نکرہ اور دو نکرہ کٹھے آجائیں تو وہ واپس میں کیا بنتے ہیں موصوف صفت تو رجل بنے گا موصوف اور عالم بنے گی اس کی صفت اور یہ موصوف صفت مل کر پھر یہ خبر بنیں گے کس کے لئے زید تو زید مرفوع لفظان مبتدہ آگے رجل مرفوع لفظان موصوف مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں موصوف کیوں کیونکہ اس کے بعد صفت آ رہی ہے تو مرفوع لفظان موصوف آگے عالم مرفوع لفظان صیغہ اس میں فائل مرفوع کیوں کیونکہ صفت ہے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے یہاں موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی اس کے اندر ہوا ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے وہ اور محلن کیوں مبنی ہے شاباش آگے ہوا زمیر جو لوٹ لیے کس کو شاباش زید کو عالم مرفوع لفظان صیغہ اس میں فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت کس کے لیے رجل کے لیے ہاں بھئی رجل کے لیے صفت بن سکتی ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت رجل کے لیے یہ رجل کے لیے صفت بن سکتی ہے کیوں نہیں بن سکتی ربط نہیں دیا کس سے آپ نے تو ہوا کوئی وہ زید کی طرف لوٹا دیا توجہ ہے ہوئی ہے دیکھا یہ ضمیریں جوڑو گے تو آپ کی عبارت جڑتی چلی جائے گی تو عالم کے زید ایک عالم آدمی ہے وہ عالم کو کیا کر دو رجل پر مقدم کر دو رجل عالم ترجمہ کیا ہوگا عالم آدمی زید عالم آدمی ہے زید عالم آدمی ہے توجہ ہے یا دوسرا ترجمہ کر لو ایسا کے ساتھ نکیرہ کا ترجمہ ایک ایسا کے ساتھ بھی کرتے زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے طریقہ سمجھ میں آیا اب مجھے بتائیے یہ عالم کس کے صفت لفظوں میں رجل کی اور عالم ہے بھی کون وہ رجل ہی ہے یعنی زید رجل خبر کس کی ہے زید کی توجہ ہے دوسری ترکیب لکھو بھئی زید رجل عالم ابو ہو زید رجل عالم ابو ہو جی ترکیب کیجئے دیکھو زید مرفو لفظان مبتدہ رجل مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں موصوف کیوں کیونکہ اس نکرہ کے بعد ایک اور نکرہ رہا ہے وہ اس کے لئے کیا بنے گا صفر اچھا مرفو لفظان موصوف آگے عالم مرفو لفظان صغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف رجل مرفو تھا تو صفت عالم بھی مرفو آگے ابو ہو مرفو لفظان مضاب یہ کیا ہے فاعل بنے گا تو مرفو لفظان مضاب مرفو کیوں فاعل ہے عالم کے لئے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رفع پر تلفز کر کے دکھا ابو نصب پر ابا جر پر ابی شاب جی آگے حض امیر مجرور محلن مضافل مجرور کیوں مضافل ہے محلن کیوں مونی ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے عالم کے لئے عالم سیغ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبع جملہ ہو کر یہ صفت کس کے لئے رجل کے لئے یہ صفت بن سکتی ہے نہیں کیا ضروری ربط یہ ابوہو کی حاض امیر کس کو لوٹ رہی ہے رجل کی طرف بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ربط آ گیا تو موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب اس کو ذرا روانی سے پڑ دو ترجمہ کیجئے زید 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 ایسا آدمی ہے کہ عالم ہے اس کا باپ زید رجل زید ایسا آدمی ہے دیکھو رجل اور عالم موصوف صفت نکیرہ ہیں اور نکیرہ کے اندر موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کے لئے موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا ایسی زید ایسا آدمی ہے کہ عالم ہے ابوہ اس کا باپ بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو لفظوں پہ غور کرو زید رجل عالم جو پہلا جملہ تھا یہ عالم صفت کس کی رجل کی کس کی اور یہ رجل سے کون مراد ہے زید کی خبر ہے یہ عالم صفت لفظوں میں کس کی رجل کی اور رجل سے مراد کون زید ہے تو معلوم ہوا یہ عالم کون دوسرے میں آیا زید رجل عالم ابوہ یہ عالم لفظوں میں صفت کس کی رجل کی یعنی زید کی اور یہ عالم زید ہے یا زید کے ابو ہیں زید کے ابو ہیں معلوم ہوا یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے پہلی صفت رجل عالم یہ عالم کیا ہے صفت بحال زید رجل عالم یہ رجل موصوف ہے عالم صفت تو رجل عالم اس میں یہ عالم کیا ہے صفت بحال اور رجل عالم ابوہ یہ عالم صفت ہے رجل کی لیکن کون سی صفت ہے صفت بحال متعلق ہی لفظ زبان سے دہراؤ پہلی صفت کیا ہے صفت بحال دوسری کیا ہے صفت بحال متعلق ہی دیکھو زید رجل عالم یہ عالم لفظوں میں بھی صفت رجل کی اور معنی لفظوں میں عالم صفت کی رجل کی لیکن معنی صفت کی اس کے متعلق یعنی اس کے ابو کی بات سمجھ میں آگئے تو ابوہ کی حاض امیر کس کو لوٹ آئیں گے رجل کو کیونکہ عالم ابوہ کو ہم نے کی صفت بنانا ہے عالم ابوہ کو کس کی صفت بنانا ہے رجل کی تو لہٰذا ابوہ کی حاض امیر بھی کس کو لوٹ آئیں گے رجل کو صفت بحال متعلق ہی کا پتہ چل گیا صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے موصوف میں اور صفت بحال متعلق ہی وہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہ ہو بلکہ موصوف کے متعلق میں ہو پھر دہر آؤ صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے رجل عالم کس میں تھا رجل میں تھا رجل عالم یہ علم کس میں تھا رجل میں تھا اور رجل عالم اب یہ علم کس میں ہے اب اب میں ہے نہ کہ رجل میں تو صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے موصوف میں اور صفت بحال متعلق ہی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہ ہو بلکہ موصوف کے متعلق میں ہو بات سمجھ میں آگئی اور یہ موصوف صفت میں بھی ہوگا اسی طرح خبر میں بھی ہوگا اسی طرح حال وغیرہ میں بھی آئے گا بھئی توجہ ہے تو یہ ہر جگہ اس طرح استعمال ہوگا اور ہر ایک کو صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی کہیں گے آسان لفظوں میں یوں کہو صفت بحال ہی لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہوتی ہے صفت بحال ہی لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی رجل عالم لفظوں میں کس کی صفت رجل کی اور معنی میں یہ علم کس کے اندر ہے رجل میں تو لفظوں میں جس کی صفت ہے معنی میں بھی اسی کی صفت اور رجل عالم ابوہو یہ عالم لفظوں میں صفت کس کی رجل کی لیکن معنی میں صفت کس کی ابو رجل کی بات سمجھ میں آگئی توجہ ہے تو صفت بھی حالی ہی لفظوں میں صفت جس کی ہوتی ہے معنی میں بھی اسی کی صفت اور صفت بھی حالی متعلق ہی لفظوں میں صفت ہوتی ہے ایک کی اور معنی میں صفت ہوتی ہے دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب مجھے بتائیے ذرا اس جملے پر غور کریں پہلا جملہ کیا لکھا تھا زیدون قائمون دوسرا جملہ کیا تھا قائمون ابوہو زید کے اس کا باپ کھڑا ہے میں کہنا چاہتا ہوں زید کے اس کی امی کھڑی ہیں کیسے کہوں گا زیدون بس اسی جگہ ابوہو کی جگہ اموہو لے آؤ جملہ کیسے بنے گا ذرا غور کر کے بنانا زیدون قائمون اموہو امو مذکر ہے مونس ہے مونس تو قائمتن لے کر آؤ زیدون قائمتن اموہو زیدون قائمتن اموہو زید کے اس کی امی کھڑی ہیں اب آپ یہ نہ کہیں کہ زید تو کیا ہے مبتدہ اور قائمتن اس کی خبر ہے توجہ ہے اس کی ترقی پھر سن لو زیدون قائمتن اموہو زیدون مرفو لفظان مبتدہ قائمتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل آگے اموہو امو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ کیونکہ یہ فاعل ہے کس کے لیے قائمتن کے لیے تو مرفو لفظان مضاف مضاف جی آگے ہاز امیر مجرور محلن مضاف لیے مضاف اپنے مضاف لیے سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے قائمتن کے لیے اور قائمتن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر کس کے لیے زید کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ زید تو ہے مذکر اور یہ قائمتن خبر کس کی ہے زید کی خبر کس کی ہے یہ تو مونس ہے خبر یہ خبر تو کیا ہے مونس تو یاد رکھو یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے اگر یہ صفت بحال ہی ہوتی تو اس کو بھی مذکر ہونا ضروری تھا قائم زید ہے یا اس کی امی ہیں اس کی امی ہیں اگر زید قائم ہوتا پھر قائمون لانا پڑتا آپ کو لیکن زید تو قائم ہی نہیں ہے قائم تو کون ہے اس کی امی اور وہ تو مونس لہذا اس کیلئے سیغہ بھی کون سا لائیں گے جیسے زارابہ زیدن ہے توجہ ہے زارابہ زیدن زید مذکر ہے تو زارابہ بھی میں کیا لیا مذکر اگر میں ہند لے آؤ یہ مونس کا نام ہے ہند لے آؤ تو پھر کیا کہوں گا کیسے کہوں گا زارابہ زیدن زید کی جگہ میں کیا لے آتا ہوں ہند کیسے بولوں گا جملہ زارابہ ہندن یا زارابہ تہیندن زارابہ تہیندن دیکھو فیل مونس جب فائل مونس ہو تو فیل کو کیا لاتے ہیں مونس تو یہاں پر بھی قائمتن امہو یہ امہو یہ فائل مونس ہے اس لئے قائمن نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے قائمتن اور آپ پر کوئی اشکال کرے کہ یہ تو مبتدہ خبر میں مطابقت نہیں زید ہے مذکر اور قائمتن جو اس کی خبر ہے وہ ہے مونس تو آپ جواب میں مختصرا کہہ دیجئے کہ یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے یہاں چلو قیمتی بات آگئے اب وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے کتنی شرطیں ہیں یہ لکھ لو بھئی جلدی لکھ لو یہ آپ کو کام آئے گا بھئی مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے چار شرطیں ہیں جلدی جلدی لکھئے بھئی مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے چار شرطیں ہیں مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے چار شرطیں ہیں نمبر ایک خبر صفت کا سیغہ ہو خبر صفت کا سیغہ ہو لہذا الکلمت اللفظن کا اعتراض ختم ہوا لکھ لیا بھئی دیکھو ذرا غور کرو کافیہ میں آپ نے پڑھا ہے الکلمت اللفظن الکلمہ ہے مبتدہ اور لفظن اس کی خبر وہ آپ پر کوئی اشکال کرتا ہے کہ الکلمہ تو مؤنس ہے گولتا جڑی ہوئی ہے اور لفظن کے ساتھ تو کوئی گولتا نہیں جڑی ہوئی تو یہ مبتدہ ہے مؤنس اور خبر ہے مذکر تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں مبتدہ خبر میں مطابقت کے لیے شرطیں ہیں وہ شرط پوری نہیں پہلے شرط کیا کہ خبر کیا ہو صفت کا سیغہ ہو اور لفظ الکلمہ تو لفظن تو یہ لفظ یہ تو مستر ہے یہ تو صفت کا سیغہ ہی نہیں ہے دوسری شرط دوسری شرط اس صفت میں کوئی ضمیر ہو اس صفت میں کوئی ضمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹے جو مبتدہ کی طرف لوٹے لہذا زیدن قائمتن امہو لہذا زیدن قائمتن امہو کا اعتراض ختم ہوا لہذا زیدن قائمتن امہو کا اعتراض ختم ہوا لکھ لیا دیکھو زیدن ہے مبتدہ قائمتن ہے اس کی خبر آپ کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ یہ تو مبتدہ خبر میں مطابقت نہیں تو آپ کہیں گے کہ یہاں دوسری شرط پوری نہیں پہلی شرط کیا ہے کہ خبر صفت کا سیغہ ہو قائمتن بھی صفت کا سیغہ ہے یہ شرط تو پوری لیکن دوسری شرط کیا کہ اس کے اندر کوئی ضمیر ہو جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف اور قائمتن میں کوئی ضمیر ہے جی بولو قائمتن میں کوئی ضمیر ہے نہیں کیونکہ اس کا فائل تو ابوہو اس میں ظاہر آ رہا ہے اور فائل ایک ہی آتا ہے دو یا تین نہیں لہٰذا یہ اعتراض بھی ختم ہوا بات سمجھ میں آگئے تیسری شرط تیسری شرط وہ صفت مؤنس کے ساتھ خاص نہ ہو وہ صفت مؤنس کے ساتھ خاص نہ ہو لہٰذا الامرآتو الامرآتو طالقن طاظوا ہے طالقن طلاق والی الامرآتو طالقن کا اعتراض ختم ہوا لکھ لیا دیکھو یہاں آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے الامرآتو تو مبتدہ ہے مؤنس ہے اور طالقن جو ہے وہ مذکر ہے تو آپ کہیں گے یہاں تیسری شرط پوری نہیں ہے یا مختصرا کہو یہاں مبتدہ خبر میں مطابقت کی شرائط پوری نہیں ہے پہلی شرط پوری ہے یہ صیغہ صفت کا ہے طالقن کیا ہے طالقن طالقن طعا ہے اور آخر میں قاف دو نقطوں والا ہے تو یہ طالقن صفت کا سیغہ ہے دوسری شرط بھی پوری کہ اس کے اندر کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف اس میں بھی ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف لیکن تیسری شرط پوری نہیں وہ شرط کیا تھی کہ یہ صفت خاص نہ ہو تو مؤنس کے ساتھ اور طلاق والی وہ صرف عورت ہوتی ہے مرد نہیں صرف عورت ہوتی ہے اور یہ جو تا لائی جاتی ہے صفت کے آخر میں یہ تو مذکر مؤنس میں فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے قائمون زید بھی ہو سکتا ہے اور قائمتن زینب بھی ہو سکتی ہے تو زید کے لیے کیا کہیں گے زیدن قائمون اور زینب کے لیے کیا کہیں گے زینب قائمتن تو یہ ایسی صفت ہے قائم جو مذکر میں بھی ہے اور مؤنس میں بھی ہے قیام مذکر کی بھی صفت بنتی ہے اور مؤنس کی بھی تو وہاں پھر مذکر کے لیے بغیر تا کے لائیں گے اور مؤنس کے لیے تا کے ساتھ لائیں گے تو یہ مذکر مؤنس میں فرق کرنے کے لیے لاتے ہیں لیکن یہاں تو طلاق طالقن صفت آئی علمراتو طالقن اور طلاق یہ تو صرف کس کی صفت ہوتی ہے عورت کی لہٰذا یہاں تا کے ذریعے فرق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مرد کی صفت بنتی ہی نہیں ہے تو ترکیب کیسے ہوگی علمراتو مرفو لفظان مبتدہ طالقن مرفو لفظان صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہاں ہوا نہیں ہیا زمین کیا ہیا زمین آپ کہیں گے بھئی یہ صیغہ مذکر کا نہیں میں نے تفصیل تو بیان کر دی تا کیوں نہیں لائے کیونکہ یہ مؤنس کی صفت ہی ہے مذکر کی بنتی نہیں ہے اور وہ تا کے ذریعے تو فرق کرتے ہیں بین المذکر والمؤنس لہذا یہ صفت مؤنس کی ہے تو مؤنس کی ضمین اس میں نکالیں گے تو تعلقن مرفو لفظان صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ہیا زمین مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کی طرف راجے مبتدہ کی طرف طریقہ سمجھ میں آگیا اسی طرح ہے حاملہ عورت حاملہ بھی صرف کون ہوتی ہے عورت لہذا یہاں بھی تا کے ذریعے فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حاملن اور ضمیر کونسی ہوگی ہیا حامل کا معنی عربی میں وزن اٹھانے کے بھی ہیں سامان وغیرہ بوجھ اٹھاتے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے تو اگر حاملن کا معنی وزن اٹھانے کے ہو پھر تو یہ صفت مرد کی بھی بنتی ہے مرد بھی سامان اٹھا کر لے جاتا ہے پھر یہ صفت عورت کی بھی بنتی ہے وہ بھی سامان اٹھا کر لے جاتی ہے تو پھر فرق کے لیے تا لائیں گے اگر سامان اٹھانا بوجھ اٹھانا ہو تو پھر حاملن اور حاملتن یہ فرق کریں گے اور اگر حاملہ حامل سے حاملہ ہونا ہے یعنی پیٹ میں حمل کا ہونا ہے تو پھر اس صورت میں یہ تو صرف عورت کی صفت ہے تو لہذا حاملن کہنا ہی کافی ہے تالانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ عورت کے ساتھ مرد میں یہ صفت ہوتی نہیں کہ تاک کو لاکر آپ فرق کرنے کی کوشش کریں بات سمجھ میں آگئے اسی طرح دودھ پلانے والی دودھ پلانا یہ بھی صرف کس کی صفت ہے عورت کی لہذا مرز عطن تالانے کی ضرورت نہیں چوتھی شرط چوتھی شرط خبر کوئی ایسا صفت کا سیغانہ ہو خبر کوئی ایسا صفت کا سیغانہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس اور وہ چار سیغیں ہیں اور وہ چار سیغیں ہیں نمبر ایک نمبر ایک وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہو وہ فعیل فا عین یا لام فا عین یا لام وہ فعیل جو بمانے مفعول کے ہو جو بمانے مفعول کے ہو جیسے جریحن بمانے مجروحن جریح جیم را یا اور خا ہے بھئی خا جریح زخمی کو کہتے ہیں جیسے جریح بمانہ مجروح عربی میں کہتے ہیں لکھو بھئی لکھ لو یہ جیسے توجہ ہے یہ جریح بمانہ مجروح کے ہے اور وہ فعیل جو بمانہ مفعول کے ہو مذکر مونس دونوں کے لئے یقصہ رہتا ہے مرد زخمی ہو تب بھی کہتے ہیں عورت زخمی ہو تب بھی کہتے ہیں تو یہ سیغہ مشترک ہے تو دیکھو اس میں تین شرطیں پوری ہیں چوتھی شرط پوری نہیں پہلی شرط کیا سیغہ صفت کا ہو جریح بھی سیغہ کونسا ہے صفت کا دوسری شرط کہ اس میں ضمیر ہو جو مبتدہ کو لوٹے اس میں بھی ضمیر ہے جریح کے اندر جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف اور تیسری شرط کیا تھی کہ وہ صفت خاص نہ ہو مؤنس کے ساتھ جریح یہ بھی عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے زخمی مرد بھی ہو سکتا ہے اور زخمی عورت بھی ہو سکتی ہے لیکن چوتھی شرط پوری نہیں چوتھی شرط کیا تھی کہ وہ سیغہ مذکر اور مؤنس میں مشترک نہ ہو اور جریح تو مشترک ہے اس کے آخر میں کوئی تا وغیرہ نہیں بڑھاتے مذکر کے لئے بھی یہ جریح رہتا ہے مؤنس کے لئے بھی جریح رہتا ہے مذکر سے جوڑو تو اس کے اندر ہوا ضمیر نکالو مؤنس سے جوڑو تو اس کے اندر ہیا ضمیر نکالو طریقہ سمجھ میں آیا چوتھی شرط چل رہی ہے چوتھی شرط کیا تھی کہ وہ سیغہ کہ صفت کا سیغہ مذکر اور مؤنس کے درمیان مشترک نہ ہو اور وہ چار سیغے ہیں نمبر ایک کیا وہ فعول جو بمانے مفعول کے ہو نمبر دو نمبر دو نمبر دو وہ فعول جو بمانے فاعل کے ہو وہ فعول فاعین وولام وہ فعول جو بمانے فاعل کے ہو جیسے صبور صاد کے ساتھ ہے صاد با وورا جیسے صبور بمانے صابر جیسے صبور بمانے صابر بات سمجھ میں آگئی یہ سیغہ بھی مذکر اور مؤنس میں یقصہ رہتا ہے صبور کا معنی صبر کرنے والا صبور کا معنی صبر کرنے والا الرجل صبور الامرات صبور دونوں کے لئے یہ یقصہ رہتا ہے نمبر تین نمبر تین مبالغے کے سیغے نمبر تین مبالغے کے سیغے مبالغے کے سیغے بھی مرد و عورت کے لئے یقصہ رہتے ہیں مبالغے کے سیغے بھی مبالغے کے سیغے بھی مرد و عورت کے لیے یقصان رہتے ہیں جیسے اَرَّجُلُ ضَرَّابٌ ضاد ہے اَرَّا مشدد ہے اَلِف اور بَا ضرب سے اَرَّجُلُ ضَرَّابٌ یعنی بہت زیادہ پٹائی کرنے والا مرد ضرَّاب ضاد را مشدد ہے اَلِف ہے اور بَا ہے اسی طرح اَلْ اِمْرَأَتُ زَرَّابٌ اَلْ اِمْرَأَتُ اَلْ اِمْرَأَتُ زَرَّابٌ دیکھ لیا دیکھا یہ مبالغے کے سیغے بھی مرد و عورت کے لیے یقصان رہتے ہیں وہی ضرراب مذکر کے لیے بھی ہے اور وہی ضرراب مؤنس کے لیے بھی ہے نمبر چار نمبر چار وہ اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو وہ اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو لہذا الصلاة خیر من النوم کا اعتراض ختم ہوا توجہ ہے دیکھو الصلاة مبتدہ ہے اس کے آخر میں گولتا ہے اور آگے خیرن اس کی خبر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ گولتا نہیں تو اشکال ہوتا ہے مبتدہ خبر میں مطابقت نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں چوتھی شرط پوری نہیں خیر صفت کا سیغہ ہے خیر یاد رکھو اس میں تفضیل ہے اصل میں تھا اخیر توجہ ہے پھر چونکہ یہ کسیر الاستعمال ہے اور کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ ہلکا سا ہونا چاہیے تو اس کو خیر بنا دیا تو مجھے بتائیے اخیر اس کا پڑنا آسان یا خیر کا پڑنا آسان خیر دیکھا تو ہلکا کر دیا اس کو اسی طرح شررن شررن یہ بھی اس میں تفضیل ہے پہلے کیا تھا اشرر اشرر پھر را کا را میں ادغام کیا اشرر ہوا پھر الف کو ختم کیا تو کیا بن گیا شررن ہوا تو یہ دونوں اس میں تفضیل ہیں تو یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑے ہیں ایک الف لام کے ساتھ ایک اضافت کے ساتھ اور ایک من من اصل طریقہ ہے تو من کے ساتھ جب اس میں تفضیل آئے تو پھر یاد رکھو وہ مذکر مونس کے لیے یقصہ رہتا ہے بلکہ مفرد تصنیہ جمع سب کے لیے یقصہ رہتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن خیرم من حاضر رجل زیدن خیرم من حاضر رجل یا میں کہتا ہوں زینب خیرم من حاضر رجل زینب مونس ہے لیکن خیر اس میں تفضیل کس کے ساتھ آ رہا ہے من کے ساتھ تو یہ یقصہ رہے گا توجہ ہے زیدن خیرم من حاضر رجل تو خیر اس میں تفضیل اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے کیا چاہیے فاعل چاہیے تو خیر اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو یہ ربط آ گیا توجہ ہے اور من حاضر رجل من جارہ من جارہ حاضر مجرور محلن موصوف حاضر مجرور محلن موصوف مجرور کیوں کیونکہ من جارہ داخل ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے اس میں اشارہ ہے اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہے اور اس کے بعد الرجل معرفہ آ گیا تو یہ موصوف صفت بنیں گے تو موصوف آگے الرجل مجرور لفظان صفت مجرور کیوں صفت ہے اور صفت پر وہی عرب آتا ہے جو کس پر آئے موصوف پر تو مجرور لفظان موصوف صفت مل کر مجرور من کے لئے حاضر رجل موصوف صفت مل کر مجرور من کے لئے جار مجرور مل کر متعلق خیر اسم تفضیل کے ساتھ یہ من کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل تو یہ متعلق ہوا خیر کے ساتھ اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیوے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا تو عزیدن تھا مبتدہ اور خیرم من حاضر رجل کیا ہوئی اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا بات سمجھ میں آگئے اس طرح ترکیب ہوتی ہے اس میں تفضیل کی تو اسصلاة خیرم من النوم کا اعتراض ختم ہوا اسصلاة مبتدہ ہے مؤنس ہے اور خیرم من النوم یہ اس میں تفضیل ہے لیکن یہ کس کے ساتھ آیا مین اور جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ آئے تو وہ مذکر مؤنس واحد تصنیہ جمع سب کے لئے اسی طرح رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو لہٰذا یہ اس پر بھی اب اعتراض نہیں ہو سکتا کہ مطابقت نہیں کیونکہ یہ وہ سیغہ ہے جو مشترک ہے بین المذکری وال مؤنس کیونکہ یہ مین کے ساتھ ہے توجہ ہے تو اسصلاة خیرم من النوم اسصلاة ہے مبتدہ خیرم میں کونسی زمیر نکالیں گے ہیا نکالیں گے کیا نکالیں گے ہیا زمیر نکالیں گے توجہ ہے اسی طرح مثلا خیرم میں کیا زمیر نکالیں گے ہوا زیدن کے لوٹانی ہے نا تو کیا نکالیں گے ہوا اور یہ اس میں تفضیل مین کے ساتھ آ رہا ہے یہ مذکر کے لئے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے اور مؤنس کے لئے بھی زینب خیرم من ہادر رجولی اب خیرم میں کونسی زمیر ہے ہیا ہے اچھا تصنیہ جمع کے لئے بھی یہ اسی طرح رہے گا اززیدانی خیرم من ہادر رجولی وہ دو زید اس آدمی سے بہتر ہیں اب خیرم میں کونسی زمیر ہے ہوم توجہ ہے اززیدون خیرم من ہادر رجولی اب جمع کے لئے میں لیا تو بھی اسی طرح خیر رہے گا اب اس کے اندر کونسی زمیر ہے ہوم زمیر ہے طریقہ سمجھ میں آیا اس میں تفضیل جو مستعمل ہو کس کے ساتھ مین کے ساتھ وہ مذکر مؤنس واحد تصنیہ جمع سب کے لئے اسی طرح رہتا ہے ہاں اس کے مطابق آپ اس میں زمیر نکالتے جائیں گے جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اسی کے مطابق یہاں ہم خیر کو کس سے جوڑ رہے ہیں یہاں ہم خیر ان کو کس سے جوڑ رہے ہیں مبتدہ سے مبتدہ اگر مذکر ہو تو مذکر کی زمیر نکالو مؤنس ہو تو مبتدہ مؤنس ہو تو مؤنس کی زمیر نکالو مفرد ہو تو مفرد کی زمیر نکالو تصنیہ ہو تو تصنیہ کی زمیر نکالو جمع ہو تو جمع کی زمیر نکالو طریقہ سمجھ میں آ گیا جی تو مبتدہ خبر میں مطابقت کی کتنی شرائط ہیں چار شرائط ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ خبر صفت کا سیغہ ہو دوسری شرط کیا اس صفت میں کوئی زمیر ہو جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف تیسری شرط کیا کہ وہ صفت مؤنس کے ساتھ خاص نہ ہو خاص نہ ہو جیسے اور نمبر چار خبر کوئی ایسا صفت کا سیغہ نہ ہو جو مشترک ہو بین المذکری والمؤنس اور وہ سیغے کتنے ہیں جو مشترک ہیں چار ہیں نمبر ایک فعیل بمانہ مفعول نمبر دو فعول بمانہ فائل نمبر تین مبالغے کے سیغے نمبر چار اس میں تفضیل جو استعمال ہوں من کے ساتھ طریقہ سمجھ میں آ گیا اب ایک اور قیمتی بات کر لیجئے بھئی ترکیب کیجئے زید قائم زید قائم لکھو اپنے سامنے لکھو زید قائم قیمتی ذاتہ بیان کر رہا ہوں توجہ سے سمجھنا بھئی زیدن مرفوع لفظان مبتدہ قائم مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اگلا جملہ لکھئے ہوا قائم جلدی جلدی کیجئے جی ترکیب کیجئے ہوا مرفوع محلن مبتدہ مرفوع کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں زمیر ہے مرفوع محلن مبتدہ قائم مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے ہاں یوں نہ کہو ہوا زمیر لوٹ رہی ہے ہوا زمیر کو یہ تعبیر اچھی نہیں ہے بات آپ کی ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے یوں کہو ہوا زمیر لوٹ رہی ہے مبتدہ کو کس کو مبتدہ کو اور پھر زمیر اور مرجع میں مطابقت بھی ہے کہ نہیں وہ بھی مفرد مذکر یہ بھی وہ بھی ہوا یہ بھی ہوا تو دونوں میں مطابقت بھی ہے یہ اس کو لوٹ سکتی ہے تیسری ترکیب لکھئے بھئی آنا قائم آنا قائم جی لکھ لیا آنا قائم ترکیب کیجئے آنا مرفوع محلن مبتدہ مرفوع محلن مبتدہ مرفوع کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں مبنی ہے زمیر ہے قائمون مرفوع لفظن سیغہ اس میں فائل مرفوع کیوں خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو قائمون مرفوع لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر آنا زمیر نکالیں گے ہوا نہیں یاد رکھنا یاد رکھنا قیمتی ذابطہ صفت کے سیغے کو جب آپ متقلم کی زمیر سے جوڑیں تو اس میں وہی زمیر نکالیں صفت کے سیغے کو جب متقلم کی زمیر سے جوڑیں تو اس میں وہی زمیر نکالیں آنا سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں بھی کونسی زمیر نکالیں گے یعنی متقلم کی آنا زمیر نکالیں گے بات بات سمجھ میں اور مخاطب کے سیغے سے جوڑیں تو اس میں مخاطب ہی کی زمیر نکالیں گے آنا قائم آنا کیا ہے مبتدہ قائم آنا زمیر مرفو محلن اس کا فائل تو قائم ان کے اندر آنا زمیر نکالیں گے اور وہ فائل ہے تو وہ مرفو محلن ہے توجہ ہے اب مجھے آپ بتائیے قائم مرفو لفظاً سیغے اس میں فائل اس کے اندر آنا زمیر مرفو محلن اس کا فائل یہ آنا زمیر کس کو لوٹ رہی ہے آنا زمیر آنا مبتدہ مبتدہ پھر وہی بات آپ فوراً کہیں کہ مرجہ صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجہ نہیں ہوتا اسے متقلم مراد ہے متقلم بات کرنے والا ہے اور مخاطب جو اس کے سامنے ہے توجہ ہے تو آپ نے مرجہ نہیں تلاش کرنا تو اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو متقلم کی ضمیر آگئی ربط تو ہم کس سے دیتے تھے غائب کی ضمیر کے ذریعے غائب کی ضمیر لوٹتی تھی مرجہ کی طرف توجہ ہے تو یہ یہاں تو ربط نہیں آیا جواب یہ کہ یہ ربط کی دوسری قسم ہے جو آج آپ نے پڑھ لی ربط کی پہلی قسم وہ تھی کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو کس کی طرف لوٹے جس چیز سے جوڑ رہے ہیں اس کی طرف لوٹے خبر کو کس سے جوڑتے تھے مبتدہ سے تو کوئی غائب کی ضمیر جو کس کو لوٹے مبتدہ کو صفت کو کس سے جوڑتے ہیں محصوف سے تو کوئی غائب کی ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے محصوف کو وغیرہ بھئی لیکن یہ ربط کی دوسری قسم آگئی ربط کی دوسری قسم یہ ہے جس چیز کے ساتھ آپ صفت کے سیغے کو جوڑ رہے ہیں وہ ہی اس کے اندر بھی آ جائے یا یوں کہیں جس چیز کے ساتھ آپ جملہ یا شبہ جملہ کو جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس جملے کے اندر یا شبہ جملہ کے اندر آ جائے قائمون کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں آنا سے اور قائمون میں بھی کیا آگئی آنا آگئی تو ربط آگیا اب یہ نہ کہنا کہ یہ آنا اس آنا کو لوٹ رہی ہے نہیں مرجہ صرف کس کا ہوتا ہے غائب یہ ربط کی دوسری قسم ہے اس میں کیا ہوتا ہے توجہ ہے یہ ربط کی دوسری قسم آگئی میں قائمون کو کس سے جوڑنا چاہتا ہوں آنا کے ساتھ میں آنا قائمون میں قائمون کو کس سے جوڑنا چاہتا ہوں آنا کے ساتھ تو قائمون کے اندر وہی لفظ آگیا جس سے آپ جوڑنا چاہتے تھے تو ربط آگیا توجہ ہے جیسے انتا قائمون انتا قائمون انتا مرفو محلان مبتدہ قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر میں نے بتایا صفت کے صیغے کو متقلم کی ضمیر سے جوڑو تو اس کے اندر بھی کونسی ضمیر ہوگی متقلم کی صفت کے صیغے کو مخاطب کی ضمیر سے جوڑو تو اس کے اندر بھی کونسی ضمیر ہوگی مخاطب کی تو انتا قائمون یہ قائمون کو کس سے جوڑ رہے ہو انتا سے مخاطب کی ضمیر ہے تو قائمون کے اندر بھی کونسی ضمیر نکال لو انتا نکال لو اور کس سے جوڑ رہے ہو انتا سے وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا تو ربت آ گیا تو یہ نہ کہنا یہ انتا لوٹ رہی ہے کی طرف نہیں یہ آپ کی تعبیر غلط ہے بھئی توجہ ہے مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کے ضمیر تو یہاں ربط کیسے آیا کہ جس ضمیر سے ہم جوڑ رہے تھے وہی ضمیر خود اس سیغے کے اندر آ گئی یا جس لفظ سے ہم جوڑ رہے تھے وہ لفظ خود ہی اس کے اندر آ گیا جیسے قرآن میں ہے الحاقت ملحاق الحاقت ملحاق یہ ہے مبتدہ ملحاقت یہ جملہ پورا کیا ہے خبر یہ پورا جملہ کیا ہے خبر اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کیا ضروری ربط اگر آپ سے کوئی پوچھے ربط کیا ہے یہاں تو کوئی غائب کی ضمیر بھی نہیں تو آپ جواب میں کہیں گے کہ ہم اس جملے کو ملحاق ملحاق یہ جو جملہ خبر بن رہا ہے اس کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں الحاق سے اور وہ الحاق خود ہی اس کے اندر موجود ہے تو ربط آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو حاصل ہے کلام کیا ہوا کہ صفت کے سیغے کو اگر متقلم کی ضمیر سے جوڑا جائے تو اس کے اندر بھی کونسی ضمیر نکالنی ہے متقلم والی اور اگر اس کو مخاطب کے سیغے سے جوڑنا ہے تو صفت کے سیغے میں ضمیر بھی کونسی نکالیں گے مخاطب کی توجہ ہے مثلا میں کہتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں اَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ زَيْدٌ اَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ زَيْدٌ تو اَنْتَ مَرْفُو مَحَلَانْ مُبْتَدَا خیر مرفو لفظان سیغہ اس میں تفضیل خیر مرفو لفظان سیغہ اس میں تفضیل اس کے اندر ہاں پھر ہوا ضمیر آنتا تھا آنتا سے جوڑ رہے ہو اس کے اندار آنتا ضمیر اس کے اندار آنتا ضمیر توجہ ہے جو آنتا ضمیر اور من زیدن یہی سے متعلق ہوا اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبر یہ طریقہ سمجھ میں آیا خیر من زید اس کو میں کس سے جوڑ رہا تھا آنتا سے تو اس کے اندر خیر کے اندر زمیر بھی کون سے نکالی آنتا اگر انا ہوتا انا خیرم من زید تو اس خیر کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے انا نکالیں گے اور یہ عائد کی دوسری قسم ہے پہلی قسم کیا تھی کہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اس جملہ یا شب جملہ کس کو جوڑتے ہیں جملے کو اور شب جملہ اور شب جملہ کو جوڑتے ہیں تو انا قائمون قائمون میں کونسی ضمیر انا اس کے اندر کونسی ضمیر نحن قائمون اس قائمون میں کونسی ضمیر نحن انتم قائمون اس میں کونسی ضمیر انتم شاباش انتم ما قائمانی اس قائمانی میں کونسی ضمیر انتم ما ہے بھئی شاباش طریقہ سمجھ میں آ گیا تو صفت کے سغے کو اگر مخاطب اور متقلم کی ضمیر سے جوڑا جائے تو اس میں بھی مخاطب اور متقلم ہی کی ضمیر نکالیں گے اور میں نے آپ کو ایک جملہ کیا لکھوایا ہوا قائمون یہاں قائمون کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں غائب کے ضمیر سے تو قائمون میں ضمیر بھی کونسی نکالی غائب کے اور زیدن قائمون یہ قائمون کو ہم نے کس سے جوڑا تھا زید سے توجہ ہے تو وہاں ہم نے کونسی ضمیر نکالی ہوا کیا نکالی ہوا توجہ ہے کیونکہ زید اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے کس کے درجے میں غائب کے درجے میں ہوتا ہے لہذا اس کے لئے بھی غائب کی ضمیر نکالتے ہیں تو چار قسم کے میں نے جملے لکھوائے زیدن قائمون ہوا قائمون انا قائمون انتا قائمون انتا قائمون میں کونسے ضمیر انتا انا قائمون میں انا ہوا قائمون میں ہوا یہاں تو بات ٹھیک ہے ہوا سے جوڑ رہے ہو تو ہوا ہی نکال لی زیدن قائمون یہاں قائمون میں ہوا کیوں نکال لی کیونکہ اس قائم ان کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں اسمِ ظاہر سے کس سے جوڑ رہے ہیں ایک ہوتی ہے ضمیر ایک ہوتا ہے اسمِ ظاہر آپ ساری دنیا کے اسم اکٹھے کر لیں وہ ستر ضمیریں ہیں وہ اسم سے نکال لیں باقی سارے اسم کیا ہیں اسمِ ظاہر ہیں توجہ ہے تو زید بھی کیا ہے اسمِ ظاہر اور یاد رکھو اسمِ ظاہر کس کے حکم میں ہوتا ہے غائب کے حکم میں لہذا اس کی طرف غائب کی ضمیر لٹائی جاتی ہے کہ کونسی ضمیر غائب کی ضمیر لٹائی جاتی ہے تو زیدن قائم ان قائم ان میں کونسی ضمیر ہوا بھئے اسمِ ظاہر غائب کے درنے میں کیوں ہوتا ہے وجہ یہ کہ میں جب اپنی بات کروں گا متقلم جب اپنی بات کرتا ہے تو آنا سے تعبیر کرتا ہے کسے تعبیر کرتا ہے یعنی ضمیریں استعمال کرتا ہے حازہ غلامی دیکھو میں اپنے غلام کے بارے میں بتاؤں گا تو یوں کہوں گا حازہ غلامی یہ میرا غلام ہے یہ اپنا نام لوں گا کہ حازہ غلامو زیدین مثلا میرا نام زید ہے تو میں نام لوں گا حازہ غلامو زیدین کہوں گا یا حازہ غلامی کہوں گا دیکھا متقلم اپنے لئے ضمیریں استعمال کرتا ہے اپنا نام نہیں لیتا مثلا میں آپ کو کہتا ہوں میں آج بازار گیا تھا میں یوں کہوں گا یا مثلا میرا نام زید ہے میں کہوں گا زید آج بازار گیا تھا کس طرح کہوں گا میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں مثلا میرا نام کیا ہے زید آج بازار گیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا میں بازار گیا تھا یا زید بازار گیا تھا میں بازار گیا تھا متقلم اپنے آپ کو ضمیروں سے تعبیر کرتا ہے نام نہیں لیتا اپنا مخاطب کے ساتھ بھی ضمیروں کے ساتھ بات کرتا ہے آپ کا کیا حال ہے مثلا آپ کا نام عمر ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا عمر کا کیا حال ہے بلکہ کیا کہوں گا آپ کا کیا حال ہے تو متقلم اپنی تعبیر بھی ضمیروں سے کرتا ہے مخاطب کی تعبیر بھی کسے کرتا ہے اس کا ذکر بھی ضمیروں کے ساتھ کرتا ہے غائب کا نام لیا جاتا ہے اور وہ بھی پہلی مرتبہ پھر اس کا ذکر بھی ضمیروں سے چلتا ہے مثلا پہلے زید زید اب ایک تیسرا آدمی ہے کوئی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زید میرا دوست ہے دیکھا اب جو تیسرا آدمی ہے غائب ہے اس کا نام لیا جاتا ہے اور نام بھی بار بار نہیں لیا جاتا ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے پھر اس کے لئے بھی ضمیریں استعمال کرتے ہیں مثلا پہلی دفعہ میں کہتا ہوں زید میرا دوست ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے دیکھا وہ بڑا اچھا آدمی ہے کہ میں یوں کہوں گا زید میرا دوست ہے زید اچھا آدمی ہے زید بازار جاتا ہے نہیں بھئی بار بار نام نہیں لیتے نام ایک دفعہ لیتے تو زید کیا ہے اس میں ظاہر تو اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب تو نام اس کا لیا جاتا ہے جو غائب ہوتا ہے جو متقلم اور مخاطب ہوں وہ اپنا نام نہیں لیتے بات سمجھ میں آگئی اور غائب کا بھی ایک دفعہ نام لیتے ہیں پھر بعد میں آگے ضمیروں ہی سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس کریں بس بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام